بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کے سینجائے کریں ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنس ٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے مسلم فیملی لا آڈیننس 1961 اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سیکشن 6 اور سیکشن 6 جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے پولی گیمی کو اور پولی گیمی کیا چیز ہوتی ہے اور دوسری شادی کانڈرٹ کرنے کے لیے پرمیشن کیسی لی جاتی ہے اور جو بندہ بغیر پرمیشن کے سیکنڈ یا تیسری یا چوتھی شادی کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا پنلٹی امپوز ہوتی ہے اس کے اوپر کیا جرمانہ یا پنشمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر سٹیڈی کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپیٹ پا جیسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکرائجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والا ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پولی گیمی کس کو کہتے ہیں پولی گیمی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک سے زیاد یعنی کہ ایک سے زیاد یعنی دو یا دو سے زیاد تین یا چار عورتوں کو شریع طریقہ سے اپنے نکاح کے اندر بھجاک وقت اٹھ تی سیم ٹائم اگر وہ رکھتا ہے تو کہا جائے گا کہ پولی گیمی پولی گیمی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے اور جب کوئی مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایکٹ آف پولی گیمی ہیس ڈان بائی سچ موسٹ ایم اور یہ جو آج ہم سیکشن ڈسکس کر رہے ہیں سیکشن سیکس پولی گیمی اس کے اندر یہ سیکنڈ میریج جو ہے یہ کنڈکٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو وہ آج ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سب کلاس ون ہے سیکشن سکس کی سب کلاس ون اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو پہلی بیوی کے موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت بغیر تحریری منظوری کے جو منظوری اس کو اربیٹریشن کانسل دے گی اس کے بغیر اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی کہ جو بھی شخص دوسری شادی کانڈک کرے گا دوسری شادی سلمانائز کرے گا یا تیسری کرے گا یا چوتھی کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی مطلقہ یونین کانسل کے چیئرمین جو ہے یا اربیٹریشن کانسل جو ہے اس سے وہ اجازت لے گا اگر وہ اربیٹریشن کانسل کی اجازت کے بغیر شادی سلمانائز کرتا ہے کانڈک کرتا ہے تو اس بندے کا جو نکاح ہے پھر اس کو آرڈیننس ہازہ کی روح سے اس آرڈیننس کی روح سے اس کو ریجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا اس کو ریجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو اپنی مطلقہ یونین کانسل کے اندر حسب زابطہ طور پر ایک اپلیکیشن موو کرنا پڑے گی اور اس کے ساتھ اس کو پریسکرائب فیس جو ہے وہ بھی اپنی یونین کانسل کے اندر اپنی درخواست فارم کے ساتھ سمیٹ کرنا پڑے گی اور اس نے اپنی اپلیکیشن جو وہ سیکنڈ شادی کی اجازت کے لیے سمیٹ کرے گا اس کے اندر اس نے وہ تمام وجوہات لکھنی ہیں کہ جو اس کی شادی کے لیے ضروری ہیں اور جن کو گراؤنڈز بنا کر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ تمام وجوہات اس نے اپنی اپلیکیشن کے اندر لکھنی ہیں اور ساتھ میں اس نے ایک ایسا ڈاکومنٹ ساتھ انیکس کرنا ہے کہ جو اس کی بیوی کی طرف سے موجودہ بیوی یا بیویوں کی طرف سے اس کی دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی جیسے بھی صورتحال ہیں اس کے اندر ان کی طرف سے کانسنٹ ڈیڈ ایک قسم کی یا ان کا وہ جو رضا مندی ہے یعنی کہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ایک تو وہ اپلیکیشن سامیٹ کروائے گا اربیٹریشن کانسل میں دوسرا اس کے ساتھ پریسکائیڈ فیس جمع کروائے گا اور تیسرا اس نے کوئی ایسا ثبوت یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے کہ جس کے اندر ان کی بیوی اس کی جو اگزسٹنگ وائبز ہیں ان کی طرف سے رضا مندی کا اظہار کیا گیا ہو اور ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہو کہ ہمارا اگر ہسپنٹ دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یعنی کہ ان کی طرف سے کوئی کانسنٹ جو ہے وہ اس کا کوئی ریٹن پروف بھی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ جمع کروائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ٹو اے اب سب کلاس ٹو اے کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ جو نکاریج اسٹار ہوتا ہے یونیٹ کانسل کے اندر یا کسی وارڈ کے اندر یا وہ بندہ جو شادی کرنے والا ہوتا ہے اب نکاریج اسٹار کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے پاس جو نکانامہ ہے اس کے جتنے بھی کالمز ہیں ان سارے کالموں کے اندر جتنے بھی ریکوائیڈ انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر وہ منشن کرے گا اور جو بندہ دوسری شادی کر رہا ہے یا تیسری یا چوتھی شادی کر رہا ہے اور اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ جب نکاریج اسٹار اس کو کوئی question پوچھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے درست اور correct answer دے گا تاکہ وہ نکاریج اسٹار جو ہے وہ اپنے نکانامے کے اندر ان کو منشن کر سکے یعنی کہ نکاریج اسٹار ان کو لکھنے کا پا باندھو گا اور جو شادی کرنے والا ہے دوسری یا تیسری یا چوتھی وہ اپنی تمام معلومات اس نکاریج اسٹار کو دینے کا پا باندھو گا اور نکاری اسٹار جو ہے یہ وہ تمام information جو اس کو ملے گی وہ اس نکانامے کے اندر منشن کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے section 6 polyamie کی جو sub class 3 ہے اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے تو 3 کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ arbitration console کو جب اس طرح کی application موصول ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو applicant ہے وہ arbitration console سے درخواست دیتا ہے کہ مجھے دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت دی جائے اور تو اس کے بعد وہ جو arbitration console کا یا union console کا چیرمین ہوتا ہے وہ اس کی جتنی existing wives ہیں ان کو وہ intimate کرے گا کہ آپ کم از کم اپنے دو دو representative جو ہیں وہ appoint کریں اور اس کو بھی اپنے دو representative جو applicant ہوگا یا جو شادی کرنے کا خواہش مند ہوگا اس کو بھی کھا جائے گا کہ آپ اپنے دو representative دیں اور اس کے بعد وہ arbitration arbitration console جو ہے یہ union console کا چیرمین جو ہے اس کو constitute کرے گا اور اس کے اندر جب یہ application یہ جو اس applicant نے دی ہوگی اس کے اوپر غور غوث ہوگا اگر arbitration console اس بندے کی جو application ہے اس سے وہ satisfied ہو جاتی ہے اور اور دوسری طرف اس کی بیویوں کی طرف سے بھی کوئی objection نہیں ہوتا اس کی دوسری تیسری یا چوتھی شادی اپنا سلمانائز کرنے کے اوپر تو پھر وہ union arbitration console جو ہے اس بندے کو مشروع طور پر یعنی conditional اس کو شادی کرنے کی دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اس کو permission grant کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے یہ section 6 کی sub class 4 اور اس کے اندر انہوں نے punishment کی بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی violation کرتا ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے کوئی violation کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیا سزا لابو ہو سکتی ہے تو چار میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص خلافرضی کرتا ہے یعنی کہ اگر کوئی بندہ وہ دوسری شادی کرتا ہے اور وہ نکار ریجسٹار کے وہ جو اس کے پاس registered پڑا ہوا ہے اس کے اندر وہ information نہیں دیتا اپنی پہلی شادی کو conceal کرتا ہے اور وہ نکار ریجسٹار کے پوچھنے کے باوجود اس کے اندر وہ mention نہیں کرتا اس کو بتاتا نہیں ہے اور یا نکار ریجسٹار جو ہے اس کی اس second marriage کی information کو وہ conceal کر رہتا ہے تو ایسی صورت کے اندر نکار ریجسٹار یا پھر یہ جو بندہ شادی کر رہا ہے اس کو ایک ماں کی اس کو imprisonment جو ہے simple imprisonment award کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو پچیس سزار پیار بطورہ fine بھی ادا کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ arbitration council کے اندر درخواست نہیں دیتا یعنی کہ کوئی بندہ دوسری شادی کرتا ہے یا تیسری کرتا ہے یا چوتھی شادی کرتا ہے لیکن وہ arbitration council سے اس بات کی اجازت نہیں لیتا یا وہاں درخواست نہیں دیتا اور یا درخواست دیتا ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ درخواست نہیں دیتا تو اگر ایسے بندے کی معلومات آ جاتی ہے تو اس شخص کو جو بغیر permission کے شادی کرتا ہے تو اس کو تین ماہ کی simple imprisonment جو ہے وہ award کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو ایک لاکھ رپیہ جرمانہ بھی کیا جائے گا اس کی اوپر آئے کیا جائے گا پانچویں بات یہ ہے کہ جو شخص بغیر arbitration council کی منظوری کے دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی جو ہے وہ رچالیتا ہے تو arbitration council یہ جو ہے اس کے پاس پھر اختیار ہے ایک تو یہ اس کے اوپر وہ تین ماہینے کی وہ جو imprisonment ہے اور ساتھ میں ایک لاکھ رپیہ جرمانہ یہ تو اس کے اوپر آئیت ہو گئی اور ساتھ میں arbitration council کے پاس اختیار ہے کہ وہ order کر سکتی ہے کہ یہ جو بندہ جس نے دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی arbitration council کے منظوری کے بغیر جو اس نے رچالی ہے تو پھر arbitration council اس کو order سادر کر سکتی ہے کہ وہ اپنی پہلی تمام بیویوں کا جتنا ان کا حق مار بنتا ہے وہ ایٹی سپارٹ ادا کریں چاہے وہ حق مار جو ہے وہ prompt ہے یا ڈریف ڈریفریڈ ہے موجل ہے یا غیر موجل جو بھی اس کی وہ وہ قسم ہے مار کی اس کو وہ ایٹی سپارٹ پی کرنا پڑے گا ادا نہیں کرے گا تو اس کی جو پراپرٹی کی انکم میں اس سے اس کو deduct کر کے دیا جائے گا یا اس کی بعد اگر مزید کوئی کروائی کرنی پڑتی ہے تو اس کا پھر طریقہ کار کے مطابق ادایگی کی جائے گی اور اس کے بعد پانچ کی سب کلاس یہ جو سیکشن چھے کی سب کلاس پائی اور اس کی آگے سب کلاس بی کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ شادی conduct کر لیتا ہے اور اس کی جو existing wife ہے اس کی اجازت کی یا consent کے بغیر اور arbitration console کے permission کے بغیر اگر وہ شادی کر لیتا ہے اور اس کی existing dv جو ہے وہ arbitration console کے اندر آکر application move کرتی ہے کہ میرے میاں نے میری arbitration console کی اجازت کے بغیر اور میری رضا مندی کے بغیر اس نے شادی رچا لی ہے یا اس نے شادی کر لی ہے تو اس کی اوپر arbitration console کے پاس اختیار ہے کہ ایسے شخص کو ایک سال کے لیے اس کو sample imprisonment award کرے گی اور ساتھ میں اس کو پچاس ہزار پیر جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا topic آپ کو clear بھی ہو گیا ہوگا سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئے تو اپنے دوستوں شیئر کریں اس کو like بھی کریں اور اگر آپ کوئی question ہے تو آپ مجھے comments بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو لگ